اسلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیر سے ہوں گے عالم گیر خان ترین جہانگیر ترین کے بھائی ملتان سلطانس کے اونر کئی بڑی کمپنیز کے مالک اور ایک پنجاب کے کامیاب بزنسمن اپنے سر میں خود گولی مار کر انہوں نے خودکشی کر لی ہے ان کے لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقعہ اپارٹمنٹ میں یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پولیس فوراں پہنچی اور بظاہر اس خودکشی نظر آنے والے واقعے پر تفتیش شروع کر دی گئی ہے اب چونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بظاہر تو خودکشی کے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے ایک پلاننگ ہوتی ہے اور دراصل وہ قتل کی واردات ہوتی ہے اب اس میں کن کن ایسپیکٹس پر پولیس اس وقت تفتیش کر رہی ہے اور عالمگیر خان ترین کا جو اس وقت بیک گراؤن تھا پروفیشنلی وہ بڑا امپورٹن تھا چونکہ کچھ بڑی اہم کمپنیز کو وہ اون کر رہے تھے کچھ بڑے اہم پروجیکٹس وہ اس وقت چلا رہے تھے ان سے منسلک تھے کون کون سے وہ پروجیکٹس تھے اور کون کون سی وہ کمپنیز تھے اور وہ ابھی اگلے چند ماہ بعد پانچ ماہ بعد وہ کیا کرنے والے تھے اس ویڈیو میں تھوڑی سی میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہ خودکشی کی نویت کیوں اس طرح سے انہیں کرنے کی ضرورت پڑی اس کی نویت ہے کیا کیا یہ واقعی خودکشی ہے یا قتل ہے اصل معاملہ اس کے پیچھے کیا ہے تو عالمگیر خان ترین کی عمر 63 سال تھی اور 63 سال کی عمر میں بھی ابھی وہ غیر شادی شدہ تھے ابھی صرف انہوں نے منگنی کی تھی اور پانچ ماہ بعد یعنی اس دسمبر میں وہ شادی کرنے والے تھے اب وہ جن خاتون سے شادی کرنے والے تھے اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس بارے میں ابھی پولیس پوری تفتیش کر رہی ہے اور ان سے بھی ظاہر باتچیت کی جائے گی کیونکہ جو موبائل فون ہے اس وقت عالمگیر خان ترین کا اس کو کسٹیڈی میں لیا جا چکا اور اب اس کا فرنزک ہوگا اور اس میں بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آ سکتی ہیں تو ابھی اس فیملی سے مطالق اور اس خاتون سے مطالق ہم مزید ڈسکشن نہیں کرتے اس کو ہم آگے مزید ویڈیوز میں شامل کریں گے اب جو پروجیکٹس کچھ یہ ایمپورٹنٹ چلا رہے تھے اور کچھ بڑی کمپنیز کے ساتھ یہ منسلک تھے شمیم اینڈ کو نام کی ان کی اپنی کمپنی ہے جس کو یہ اون کر رہے تھے ملتان سلطانس کے تو یہ اونر تھے یہ جو فرنچائز ہے شمیم اینڈ کو کیوں بڑی امپورٹنٹ کمپنی ہے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں چونکہ پنجاب میں پیپسی کمپنی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ یہی کمپنی ڈیل کرتی ہے یعنی دراصل یہ پیپسی کمپنی کی فرنچائز ہے پیپسی کمپنی کی ڈسٹیبیوشن سے لے کر سارے معاملات شمیم اینڈ کو کے ذمہ ہیں اور اس کو اون کرتے تھے عالمگیر خان ترین اس کے علاوہ ملک کو پانی صاف کر کے فراہم کرنے والا ایک بہت بڑا پلانٹ سب سے بڑا پلانٹ جو اس وقت پانی صاف کرنے کا ہے وہ منصوبہ اس وقت عالمگیر خان ترین رن کر رہے تھے یہ وہ منصوبہ چلا رہے تھے جو کہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی کی کوشش کر رہا تھا تاکہ پاکستان کے پنجاب کے ہر شہری کو صاف پانی ملے اور ملک کے دوسرے صوبوں تک بھی صاف پانی کی ترسیل کو آسان بنایا جاسا ایک بڑا ایمپورٹنٹ منصوبہ تھا اس میں بھی اربوں روپے کی انوالمنٹ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک بڑے بزنسمن تھے عالمگیر خان ترین تھوڑا سا ان کا اکیڈمیک کالیفیکیشن اگر میں آپ کو بتاؤں ان کا بیک گراؤنڈ تو وہ بھی بہت زبردست تھا چونکہ بارکلی یونیویسٹی آف کیلیفارنیا سے انہوں نے گریجویشن کیا اور پھر اس کے بعد ہیلڈ یونیویسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا تو اکیڈمیک کالی بڑے ساؤنڈ تھے آلہ تعلیم یافتہ اور وہ بھی فورن یونیویسٹی سے تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ بزنس کی دنیا میں کس حد تک وہ آگے جا چکے تھے البتہ شادی انہوں نے اب تک نہیں کی تھی یہ ایک اہم پیلو ہے اور پانچ ماہ بعد وہ شادی کرنے والے تھے پاپرٹیز اور ایسیٹس تو ان کے انگیز